باتیں کم اور کام زیادہ کرو کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے رشتوں کو نبھانے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں لیکن ہر بار ہی آپ کو جھکنا پڑے تو پھر رک جائیں بیزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے اچھے انسان کی پہلی اور آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے مفاد کی توقع نہیں ہوتی کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ مجھے یاد رکھنا کیونکہ اگر تم یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو ضرور یاد رہ جاؤ گے جانتے ہیں انسان کسی کہتے ہیں آنکھ میں احترام اور الفاظ میں نرمی جس کے اخلاق میں رحم ڈلی اور مقاصد میں آلہ ذرفی امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا مجھے مانگنے والوں کی قطار میں ہی رکھنا اے میرے مالک تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا موت ایک کھلا راز ہے کھلا اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اسے موت آنی ہے اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب کہاں اور کیسے آنی ہے تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اشتیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں ایک یہ جہاں اور ایک وہ جہاں ان دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا جو چل رہی ہو تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں نصیت وہ اچھی بات ہے جسے ہم کبھی بھی غور سے نہیں سنتے عیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے دوسروں کے گناہوں اور عیبوں کا شور مچا کے اپنے عمال کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے ہم اپنی زباں کی طرف توجہ دیں موسیقی موسیقی